آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا جو آداف رکھے گئے وہ تو ہم مکمل ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کی یہ چیزیں ہیں اس سے اب پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے بہتری اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس بار خوشائن بات یہ ہے کہ ہومورک اچھا کیا گیا ہے اور جو وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد نے آداد شمار ریپورٹس ریویو پیریڈ کی جائزے کے جو پیریڈ ہے اس کی دین ہیں وہ آئی ایم ایف نے اس پہ اتفاق کیا ہے پہلے ہمارا عمومن یہ ہوتا تھا کہ ہماری ڈیٹا سے وہ اختلاف کرتے تھے اور پھر اس میں چوارس ان کانفیڈنس کے کلیبیل ہوتا تھا لیکن اس بار یہ خوشائن بات ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا دیا گیا ہے جو ریپورٹس دی گئی ہیں وہ انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے ہماری ریپورٹس کچھ سیکشن میں اچھی ہیں مثال کے طور پر اکٹوبر کے مینے میں ایکسپورٹ بڑی ہے ریمیٹنسز بڑی ہیں ایف بی آر نے جو سامائی کا ٹارگٹس ہے وہ چیپ بھی کیا ہے اور اجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے کرنڈ اکرنل خسارہ بھی کم ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن پر یقیناً آئی میں تو مطمئن ہوگا لیکن جو چیزیں ان کی تشفیش ہیں اس پہ مزید ہم نے اپنی سٹیڈیجک رپورٹس دینی ہے ان کا آپ کس طرح سے ایڈریس کر رہا ہیں جس میں گردیشی کرزے ایک بڑا ایشو ہے جو ابھی گیسوں کی قیمت جو گیس کی پریزز بڑھائی ہیں اس کے باوجود بھی دو ادار ایک سو ارب روپے کا بہت بڑا گردیشی کرزہ جو ہے وہ کھڑا ہے مارے سامنے تو اس کے لیے لانگ ٹرم پہ دیکھنا ہے کس طرح سے یہ کم کیا جائے گردیشی کرزہ آپ کو پتا ہے مدد سے کہ یہ ہوتا ہے سوئی سوڈرن اور سوئی نوڈرن کی جو لیکنگز ہیں جو کمزوریاں ہیں جو کرپشن ہیں جو یو ایب جی ہیں جو چوریاں ہیں جو ریسی بیو پورے نہیں ملتے ان کو اور جو سبسیدی ہے وہ جو پہنی ہوتی یہ سب چیزیں مل کے گردیشی کرزے جو ہے وہ بناتے ہیں صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت میں گردیشی کرزے کو کم کرنے کے لیے جو روٹمپ بنایا گیا ہے دراجلی اس کو وہ کاملات ہوں گے یہ پلان جو دیا گیا وہ تحت نومبر تا جون سات ہزار عرب روپے کے ٹیکس مسئلات یقینی بنایا جائیں گے آٹھ فروری کوئی الیکشن ہے نئی گورنمنٹ اس کے دس بارہ دن کے بعد آ جائے گی تو جون تک کے معاملات اس کے پاس ہوں گے یعنی کہ باقی جو فسکلئر ہے وہ اس لے چلانا ہے تو جب منتخب حکومتیں آتی ہیں تو ان کے روئیے قدر مختلف ہوتے ہیں اور جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں ان کا جو پوائنٹ او ویوز ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ اتنا لمبا چھوڑا جو ایک تخمینیں ہیں اور نئی حکومت کا آنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تسلسل ہے وہ برقرار رکھ پائیں اور اسی طرح سے بغیر سبسیڈی بغیر کسی چیز کے وہ ٹیکس اکٹھا کریں اور عداف حاصل کر پائیں گے دیکھیں آپ نے ایک صحیح مقتہ اٹھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے ووٹ نہیں لینا ہوتا ہے لہذا وہ غیر مقبول فیصلے بھی مسکراتے کر دیتی ہے کیونکہ وہ چند مہینے کے لیے اور آنے والی حکومت میں بغتنا ہے لیکن جو منتخب حکومت ہے جو عوام کی منڈٹ سے آتی ہے ووٹ دے کر آتی ہے وہ جواب دے ہوتی ہے حلقوں میں اگر ٹیکس جو میں اضافہ ہوتا ہے یا چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یا پیٹرل مسنوات ویجلی گیس کے قمت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آ رہے آتی ہیں ان کو ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو غیر مقبول فیصلے کہلاتے ہیں تو فرق کا دونوں میں بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن بیار کے کارکردگی اچھی رہی ہے اور انہوں نے ابھی جولائی سے اکٹوبر تک اپنے ٹارگٹ سر پاس کیا ہے یعنی جتنا ٹارگٹ دیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کہا اس ایکانومی میں جو شرنک ہو رہی ہے اس ایکانومی میں جو ڈیر پرسن جی ڈی پی گروت کی آپ بات کر رہے ہیں اس ایکانومی میں جہاں پہ آپ نے کٹیل کیا ہے انپورٹ کو کیونکہ آپ اپنے تجار کی خسارہ بڑھانا نہیں چاہتے اس میں اگر آپ کے ایبی آر کے ہدایت پورے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایبی آر جیرمن ایبی آر اس کے ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے کیونکہ ایک طرف آپ کے ایکانومی شرنک ہو رہی ہے ایک ایک ایکٹیوٹی شرنک ہو رہی ہے اور دوسرے طرف آپ کے ریبی نیو جو ہیں وہ سرپاس ہو رہے ہیں تو دس ایک بہت اچھی بات ہے جہاں تک سوال ہے اس میں مین جو پنچ لائن ہے وہ ریٹیلرز کو تیکس نیٹ میں شامل کرنا ہے اس میں 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 پچھلے پندرہ بیس سالوں سے میں ہر حکمتوں سے دیل کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ نگوزیشن میں حکمت ٹوٹ جاتی ہے اور پر کوئی ویڈیا نکال کے ان کو چھوٹ مل جاتی ہے اور وہ نکل جاتے ہیں چاہے کبھی ٹیکس کی مد میں ہو کبھی ایکسنشن ہو جاتی ہے بہر حال ریٹیلرز جو ہیں وہ اس حساب سے ٹیکس نیٹ میں نہیں آسکے جو ان کا بنتا ہے تو اب یہ ریٹ پر ہے حکومت کی اب اللہ کرے ہمیں ہلے حکومت یہ ریٹ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سیٹویشن جو ہے وہ بیگ صاحب جو آپ نے بات کینے ریٹیلرز والا معاملہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے